اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال لیتے ہیں ریاض سعودیہ سے سوال آئے نام ہے خان میں سوال پوچھا تھا کہ خان صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ وہ خود سعودیوں میں رہتے ہیں اور ان کے معاپ آب اینڈیا میں ہیں تو پہلے ان پر حج پہلے فوق بنتے ہیں یا وہ اپنے ماں باپ کو پہلے حج کروائیں دیکھ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ خود پہلے سعودیہ میں رہتے ہیں اگر انہوں نے حج نہیں کیا تو پہلے ان کے لیے یہ obligated ہے کہ وہ پہلے حج کریں کیونکہ وہ قریب ہیں اب خود جب حج complete کر دیں گے اس کے بعد اگر ان کے پاس اتنا مناسب financial ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے حج کروا سکتے ہیں پھر وہ اس چیز کو بعد میں کروا سکتے ہیں لیکن کیونکہ ان کے پاس ان کے اوپر یہ پہلے obligated ہے کیونکہ وہ خود سمجھیں کہ ایک سعودیہ میں رہتے ہیں اور ان کے زیادہ قریب ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جاب کرتے ہیں اور ان کے لیے financially easy ہوگا کہ وہ پہلے حج کریں کیونکہ اب ایسے نہیں ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس رہے رہے اور ایک انسان وہ ہے جو دوسرے ملک میں ہے اب وہ دوسرے ملک میں رہے رہے اب ہم سوچ رہے ہیں کہ پہلے ان کو حج کروئے ہیں اب یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم ہماری پہلے death ہو جائے تو ہم سمجھیں کہ بغیر حج کے مر گئے ہیں جو ہماری اوپر پہلے obligated ہے اب جو دوسرا ہے اگر ان کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا پہلے آپ اپنا جو financial ہے اس کو ٹھیک کریں پہلے آپ اپنا حج complete کریں جو آپ کے پر پہلی obligated ہے پھر جب وقت گزنے کے بعد آپ کے پاس اتنا financial ہو جاتا ہے پھر آپ اپنے ماں باپ کے لئے sponsor کر سکتے ہیں تاکہ وہ سعودی آ کے بھی حج کریں یہ زیادہ بہتر ہے السلام علیکم اللہ اللہ علیہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی